گوڈ ماننگ اسٹوڈنٹ آج کے کلاس میں ہم لوگ تنقید کے ایک اہم موضوع پر گفتو کریں گے تنقید کا انسان سے کیا رشتہ ہے اس پر گفتو کریں گے آج کا عنوان ہے تنقید اور انسان ایک عملی زاویہ آل احمد سرور نے کہا ہے کہ نقاط اپنی دنیا کا کولمبس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ناقت کولمبس ہے تو تنقید ایک وہ سیر ہے جو دنیا کی سیر کراتی ہے اور ایک نئی دنیا تخلیق کرتی ہے کولمبس نے دنیا کے نئے نئے گوشوں کو فائنڈ آؤٹ کیا تلاش کیا ناقتین بھی نئے نئے گوشے عدب کے سامنے لکے آتے ہیں تو آج کی گفتو میں سب سے پہلے میں عرض یہ کر دوں کہ آج کی گفتو کا جو دائرہ رہے گا وہ کیا رہے گا تو میں اس کا کنسب بیان کرتا ہوں کہ یہ موضوع در حقیقت آپ کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور آپ کے فہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹی ایسیلیٹ نے کہا ہے کہ جس طرح انسان کو سانس کی ضرورت ہوتی ہے یہی کام زندگی میں تنقید کرتی ہے تو تنقید کا انسان سے وہی رشتہ ہے جو سانس کا انسان سے رشتہ ہے اگر سانس نہیں آتی تو انسانی وجود کچھ دن قائم رہ سکتا ہے مگر یہ قیام مستقل تو نہیں ہو سکتا مگر اس میں یہ ہے کہ ایک مردہ جسم کی طرح رہ سکتا ہے تنقید کے بغیر انسانی معاشرہ خود انسان ایک مردہ ہے مردے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں تصور ہے مردے سے مراد یہ ہے کہ اس میں عمل کرنے کی قوت نہیں ہوتی اس میں حرکت نہیں پائی جاتی جمود ہو جاتا ہے تنقید اس جمود کو توڑتی ہے زندگی کو آگی بڑھاتی ہے اور ہم کو ہماری خواہشات کی مطابق ایک نئی دنیا تعمیر کرانے میں معامل ہوتی ہے تو ہم انسان کا تنقید سے رشتہ تلاش کرنا چاہتی ہیں کہ ہم نے موضوع میں تنقید کو پہلے رکھا ہے انسان کو بعد میں رکھا ہے انسان کو اگر کہہ دیں انسان اور تنقید تو پہلے گفتوب ہم کو کرنا پڑے گی انسان پر مگر ہم انسان اور تنقید کے رشتے پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تنقید اور انسان کے رشتے پر بات کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم نے اپنے دائرے کو محدود کیا ہے تنقید کے زاویے سے انسان کو دیکھیں گے انسان کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے جب تک انسان کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم تنقید کو بھی نہیں سمجھیں گے اور جب تک تنقید کو نہیں سمجھیں گے جب تک انسان کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں تنقید کو سمجھنے کے لئے انسان اور انسان کو سمجھنے کے لئے تنقید کی ضرورت ہے اور ان دونوں کے اندر جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے تنقید کیا ہے اس پر آگے گفتوب کریں گے پہلے انسان کیونکہ تنقید کا تعلق انسان سے ہے تو انسان کو اگر آپ دیکھیں گے تو انسان ایک مادی وجود بھی ہے ایک جذباتی وجود بھی ہے اور ایک روحانی وجود بھی ہے تو انسان کی تین سطحے ہو گئیں مادی سطح جذباتی سطح روحانی سطح مادی سطح پر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو سائنس کو تخلیق کرتا ہے سائنس کو ایجاد کرتا ہے اور جب وہ آپ کی جذبات کی دنیا پر کھڑا ہوتا ہے تو عدد تخلیق کرتا ہے اور جب وہ مذہب کی سطح پر کھڑا ہوتا ہے تو اشتہاد رونما ہوتا ہے یعنی ایجاد تخلیق اور اشتہاد یہ تینوں ہماری زندگی کے اہم جز ہیں یعنی جب زندگی آگے بڑھتی ہے تو اگر مادی شکل میں آگے بڑھتی ہے تو جذباتی شکل میں بھی آگے بڑھتی ہے اور جب جذباتی شکل میں آگے بڑھتی ہے تو روحانی شکل میں بھی اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے تین پہیوں کی ایک گاڑی ہے جو برابر کے پہیے ہیں اگر اس میں ایک بھی پہیہ ڈس بیلنس ہو جائے گا تو ہماری زندگی کا توازن بھی گڑھ جائے گا تو ہماری زندگی کی گاڑی کو آگے چلنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تنقید اشت ضروری ہے تنقید اصل کیا چیز ہے اب ایک پہلو پر ہم نے گفتوکی انسان کے پر گفتوکو نہیں کی تنقید کے پہلو سے انسان کو دیکھنے کی کوشش کی اور انسان کے وجود میں موجود تین زاویوں پر گفتوکو کی کہ ایک اس کا مادی زاویہ ہے ایک جذباتی زاویہ ہے ایک روحانی زاویہ ہے اور ان زاویوں کی الگ الگ سنف ہیں یعنی ایک سائنس پیدا کرتی ہے اور ایک عدب پیدا کرتی ہے اور ایک اشتحاد کی صورت پیدا کرتی ہے یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں اور تینوں میں تنقیدی شعور کی ضرورت ہے بغیر تنقیدی شعور کے تنقید بھی نہیں پیدا ہوتے ہیں یعنی تنقید تنقیدی شعور سے پیدا ہونے والی چیز ہیں تنقیدی شعور جو کہنے کو تو ہر زیرو کے پاس ہے ہر زیرو اپنے اندر ایک تنقیدی شعور رکھتی ہے آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں دیکھئے اور نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے پالتو کسی بلی کو آپ ایک ایسا دودھ دیجئے جو اس کے لیے ضررہ سا ہو تو وہ آپ اس کے سامنے جب دودھ پیش کریں گے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گی سب سے پہلے وہ سونگے گی یہ سونگنے کا عمل اس کا تنقیدی شعور کرا رہا ہے اور جب سونگنے کے بعد جو نتائج برامد ہوئے اس کے بنیاد پر وہ چھوڑ کے ہٹ گئی تو تنقیدی شعور کی بنیاد پر عمل وجود میں آیا دوستو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے اور تنقیدی شعور کی بنیاد صرف ایک چیز ہے یعنی احساس بقا اگر احساس بقا ہے تو وہاں تنقیدی شعور پایا جائے گا یعنی امیبہ میں جو سب سے چھوٹا یعنی مخلوق ہے سنگل سل کا ہے اس کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے اگر اس پر لائٹ مانی جائے تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے یعنی دیفنس میکنیزم جو ہے یہ ہر ایک میں ہے تنقیدی شعور مگر یہ ان بلٹن ہے انہیرنٹ ہے ودی ہے وہبی ہے یہ اکتصا بھی نہیں ہے ہر حیوان کو اپنی حفاظت کے لیے وجود کی حفاظت کے لیے تنقیدی شعور دیا گیا یعنی ہمارے نیچر نے ہم کو یہ بات دی ہے گاڈ گفٹڈ ہے انسان کا معاملہ کچھ الگ ہے انسان زیروب بھی ہے تو لہٰذا اس میں ان بلٹن بھی ہوگا اور یہ ہوتا بھی ہے کہ اگر ہم سوتے میں ہمارے مچھر کاٹے تو ہم سوتے ہی کے اندر اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں یعنی یہ ہماری آٹومیٹک چلنے والی ایک ایکشن سے جو ہمارے بغیر یعنی ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں یہ بھی ہمارے اندر ان بلٹن ہے کوئی ہم اقتصاب نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم اقتصابی بھی رکھتے ہیں یعنی ہمارا شعور ایک طرف ان بلٹن ہے تو دوسری طرف اقتصابی بھی ہے اقتصاب کہاں سے کرتے ہیں یعنی جب دنیا سے انٹریکشن کرتے ہیں تو انٹریکشن کے نتیجے میں جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہو جاتی ہیں یعنی ہم ڈیٹا ریسیب کرتے ہیں اس ڈیٹا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے یعنی دنیا میں ہیوانات بھی رہ رہے ہیں جب ہیوانات دنیا سے انٹریکشن کر رہے ہیں رابطہ بناتے ہیں تو کیا ان کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اکثر جانور کرتے ہیں یعنی آپ ایٹا اٹھا لیے تو گلی کا کتہ بھاگ جاتا ہے ڈنڈا اٹھا لیے تو گائے بھی چلی جاتی ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر تنقید شعور ہیوانات میں بھی پیدا ہوتا ہے مگر اگر آپ جیب میں ایٹا رکھ کے لائیں تو تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے یعنی امکانات اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یعنی اس کے اندر تجربے سے تنقیدی شعور تو پیدا ہوتا ہے مگر ان تجربات کی بنیاد پر امکانات کی بھی دنیا روشن کر لی جائے یعنی تخیل کو اس میں داخل کر لیا جائے اور اس کی بنیاد کی اوپر تحفظی نظام بنایا جائے تو یہ ہیوانات کے بس کی بات نہیں ہے انسان اپنے تجربات مشاہدات اور احساسات کو تخیل کی سطح پر بھی لے جا سکتا ہے امکانات کی دنیا کو روشن کر کے اور وہ خطرات جو کہ رونما ہو سکتے ہیں ان پر بھی نظر رکھ لیتا ہے اور ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے وقوع ہونے سے پہلے یہ انسان کا تنقیدی شعور ہے جو اس کو یعنی خاصل ہے شعور کے سبب یعنی انسانی کیونکہ انسان ایک شعوری مخلوق ہے لہٰذا اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو تنقیدی شعور انسان میں بھی ہے ہیوان میں بھی ہے ہیوان بھی اپنے تجربات سے اور مشاہدات سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر انسان اپنے تجربات اور مشاہدات کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے وصد دے سکتا ہے اور یہ وصد دینے کی صلاحیتی انسان کو تخلیقی دنیا میں لے جاتی ہے اور ترقی کی دنیا میں لے جاتی ہے ہم یعنی انسان کے حیثیت سے جب ہم مادی دنیا میں آتے ہیں جب ہم جذبات کی دنیا میں آتے ہیں جب ہم روحانی دنیا میں آتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے ہم صرف اپنے حواس کا دائرہ بڑھا لیتے ہیں جب ہم حواس کا دائرہ بڑھاتے ہیں تو ہم ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں یعنی اگر آپ زمین پہ کھڑے ہو کے علاقے کو دیکھئے تو کچھ ہوگا اور اگر دس منزلہ چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھئے اسی علاقے کو تو کچھ ہوگا تو علاقہ تو وہی ہے مگر میرا ایکسپینشن ہو گیا اب ہم جہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں وہ پلیس پدل گیا تو جہاں سے ہم چیزوں کو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں ہمارا منظر تبدیل ہو جاتا ہے انسان ارتقاء کی جب منازل میں آتا ہے تو وہ حواس میں وسط پیدا کرتا ہے یعنی ہماری آنکھ ہے آنکھ جو چیزوں کو دیکھ رہی جتنی بھی اس میں کیپسٹی ہے وہ دیکھ رہی مگر اگر آپ مایکروسکوپ سے دیکھیں تو وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مایکروسکوپ ہے یہ آپ کے ویجن کا ایکسپنشن ہے توسیح ہے توسیح کی صلاحیت حیوانوں میں نہیں ہے کہ وہ توسیح کر سکیں اور انہی توسیحات کو یعنی انہی چیزوں کی ایکسپنشن کو ہم ایجاد کہتے ہیں جب انسان اپنے حواس کو بڑھاتا ہے توسیح کرتا ہے ایکسپنڈ کرتا ہے اس کے نتیجے میں جو وجود آتا ہے اس وجود کو ہم ایجاد کہتے ہیں اور اس ایجاد کی بنیاد پر ہماری زندگی آگے بڑھتی ہے اس مرحلے کو ہم لوگ ارتقاء کا مرحلہ کہتے ہیں مگر یہ بغیر تنقید کے ممکن نہیں ہو سکتا ابھی اس کو آگے بات کریں گے اس کا رشتہ پہلے اس بات کو کر دیں کہ انسان میں کیا نئی بات ہے جو ہیوانوں میں نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کو ارتقاء اور تنقید کی ضرورت ہے منہ ہیوانات کو تو کسی تنقید کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم نے دیکھا کہ ان کیاں تنقید کا پایا جاتا ہو انڈیویجول لیویل پر ان کے تجربات ان میں تنقیدی شعور تو پیدا کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو مشینے ہیں جو ہر بہت سے وزن اٹھا لیتی ہیں اگر ہمارے ہاتھ چیزوں کو نہ اٹھاتے تو یہ مشینے اٹھانے کیا یہ جو مشینے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں چیزیں اٹھانے کا ایکسپینشن ہے ہمارے ہاتھ محدود تھے اب وہ لا محدودیت کی طرف چلے جا رہے ہیں یعنی ایکسپینشن کا مطلب ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اپنی استعداد سے زیادہ کام کر سکیں جب ہم اپنی استعداد سے زیادہ کام کریں گے تو لا محالہ ہماری وہ دنیا نہیں رہ جائے گی جو پہلے تھی اب یہ جو مشین کی دنیا آ رہی ہے تو اب آپ اگر کھیتوں میں جائیں تو آپ پہلے جہاں مزدور نظر آتے تھے اب آپ کو وہاں مزدوروں کے ساتھ مشینے بھی نظر آنے لگیں گی تو دنیا تبدیل ہو رہی ہے پہلے آپ آفیسز میں جائیں تو ہاتھ میں بڑے بڑے ریجسٹر بنا رہے ہیں ہاتھ میں لیے ہیں بابو ساپ مگر آج آپ جائیں تو مالکہ وہاں پر ایک کمپیوٹر رکھا بھائی تو اب دنیا بدل رہی ہے وہ ایکسپینشن کی وجہ سے بدلتی ہے آپ کے پاس ذہن تھا اس میں میموری تھی اس میں بڑی کپیسٹی تھی مگر لاکھ ہو تو آپ محدود تھے تو آپ نے اس کی توسی کی تو کمپیوٹر بنا دیا اگر کہا جائے تو کمپیوٹر آپ کے ذہن کا ایکسپینشن ہے اب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی انٹیلیجنس کا ایکسپینشن ہے یعنی آپ کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہے ہیں تو ہمارا یعنی انسان کا ارتقاء اسی بنیادوں پر ہے کہ ہم اپنے ہواس کے دائروں کو کتنا بڑھا سکتے ہیں اور جتنا بھی دائرہ بڑھا سکتے ہیں اسی سے ہمارا ارتقاء ہے مگر یہ جو عمل ہے آگے بڑھنے کا جو تخلیق ہے یعنی یہ تخلیق کی بنیاد پر ہوتا ہے ایجاد کی بنیاد پر ہوتا ہے مگر ایجاد اور تخلیق کے اندر تنقیدی شعور اگر نہ ہو تو پھر نہ ایجاد وجود میں آئے گی نہ تخلیق وجود میں آئے گا تو ہم لوگوں نے ابھی تک کی جو گفتگو کی ہے تو یہ بنے بتانے کی آپ کو کوشش کی کہ انسان ایک شعوری مخلوق ہے اور شعوری مخلوق ہونے کی بنیاد پر وہ اپنے ہواس کو ایکسپینڈ کرتا ہے اور ہواس کو ایکسپینڈ کرنا ہی اس کا ارتقاء ہے اور اس ارتقاء کی بنیاد پر اس کی زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے اور اس زندگی کو آگے بڑھنے کا نام ارتقاء ہے تو انسان کے پاس یعنی دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ بقا کیونکہ وجود ہے بقا ہے اور دوسرا مسئلہ اس کا ارتقاء کا مسئلہ ہے تو دو مسئلوں کے درمیان انسان موجود ہے اب ارتقاء جو ہے اس کے اندر تو ارتقاء کیسے پیدا ہوا ہے اور اگر ارتقاء ہٹا دیا جائے اور عام طور پستی میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان میں کہ وہ ان کے اندر احساسِ ارتقاء نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو متحرک نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاں ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں اور جن میں احساس سے ارتقاء ہوتا ہے تو بڑے متحرک ہوتے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں بتانا کیا کمی ہے جو ہم آگے بڑھیں اپنے آپ کو پرفیکٹ کر لیں جہاں ہم کو جانا ہے اس کے مطابق ڈھل لیں تو کیا ہوگا ہم جو اس وقت ہیں ان حالات کے مطابق ہیں مگر ہمیں جہاں جانا ہے یہ حالات تو نہیں ہیں وہاں کے حالات کچھ ہوں گے تو ہمیں تیاری کرنا پڑتی ہے وہاں کی تو پہلے ہمیں معلوم کرنا پڑتا ہے اس کے لئے کیا ضرورت ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کو اٹھا کے وہاں تک لے جا سکتے ہیں نہیں اور پھر ہم پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم اس کے لئے پریپیر ہو گئے تو ہم اپنے اوپر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کو ہمیں یہ کمی ہے ہمیں یہ کمی ہے اور جب ہماری نظر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو ہم ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں کہ ذرا آپ ہمیں ایکزیمن کر لیجئے ہمیں ذرا بتا دیجئے ہم کو فیڈبیک دے دیئے تو وہ سب اس کے ناقد ہوئے وہ ناقد ہوئے وہ آپ کو ایکزیمن کریں گے یعنی آپ کو پڑھیں گے آپ کا تذیع کریں گے اور تذیع کرنے کے بعد آپ کی میریٹس اور ڈی میریٹس آپ کی خوبیاں اور آپ کی خامیاں دیکھیں گے اور پھر ان کے اوپر ایک فیصدہ کہیں گے کہ بھئی یہ باتیں درست ہیں ان کو اور اچھا کیجئے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو الگ کیجئے اور یہ چیزیں ضروری ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کیجئے تو وہ یہ بتایا گا کتنی چیزیں آپ پر ہیں وہ مضبط ہیں ان کو بڑھائیے منفی اٹھائیے اور کچھ چیزیں نہیں ہیں جو پیدا کر لیجئے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ جہاں آپ کو جانا ہے اس کے میار سیٹھ ہیں اگر وہاں کوئی پیرامیٹر سیٹھ نہیں ہوتا تو کون بتاتا آپ کو یعنی جب تک آپ کی جو آگے کی دنیا ہے اس کے میار نہیں تیہ ہوں گے تب تک آپ اتر نہیں جائیں گے مگر جو چیزیں سامنے آئی نہیں اس کے میار کیسے تیہ ہوں گے اس کے میار نہیں تیہ ہو سکتے مگر مفروض یہ ضرور تیار ہوتے ہیں یعنی مفروضیں تیار ہوتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو تنقید یا تحقیق پہلے تحقیق کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ مفروضیں تیار کریں پھر تحقیق کریں اور پھر وہ ایک نیا آپ کو اصول و ذابطے دے سکے کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یعنی تحقیق شروع ہوتی ہے مفروضوں پر اور مفروضیں پہلے اپنا ڈیٹا کلیک کرتے ہیں ڈیٹا کلیک کرنے کے بعد اس میں انالیسس کرتے ہیں پھر انالیسس کرنے کے بعد اصول نکالتے ہیں اور اصول نکالنے کے بعد وہ پھر آپ کو پیچھ کی جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہے یعنی تحقیق جو ہے وہ اصول ذابطوں تک لے کے جاتی ہے تو تحقیق بھی تنقید ہی کا حصہ ہے اگر تحقیق نہیں ہوگی تو پھر تنقید بھی نہیں ہو سکتی تو تحقیق تنقید اور تخلیق یہ آپس میں تینوں ایک گہرا رشتہ رکھتے ہیں ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا پہلے تو پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں گے پرابلم ہی نہیں معلوم ہے تو پھر آپ کس کا سولوشن نکالیں گے کوئی حل نہیں نکال پائیں گے تو پہلے پرابلمز کو سامنے آنے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تحقیق ہو جاتی ہے تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر تنقید کی جائے اور جب تنقید ہو جاتی ہے تو پہلے تنقید نہیں ہوتی پہلے تخلیق ہوتی ہے پھر تخلیق جب تک نہیں ہوگی تب تک تنقید وجود میں نہیں آئے گی جب آپ پرابلم کا سولوشن بناتے ہیں اور پھر پروڈکٹ سامنے لے آتے ہیں یعنی تخلیق لے آتے ہیں تو تخلیق اور جس کے لیے تخلیق ہوئی ہے یعنی ضرورت ضرورت اور تخلیق کے بیچ جو رشتہ ہے کیا وہ پرفیکٹ ہے کیا یہی ہو سکتا ہے اس کے آگے نہیں ہو سکتا تو انسان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو بھی سولوشن نکلا ہے وہ حرف آخر ہے اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا تو انسان یہ جانتا ہے کہ جو آج ہم کر رہے ہیں یہ آج کا سولوشن ہے مگر آنے والے دنوں میں اس سے اچھا ہو سکتا ہے یعنی ہے جستجو کے خوب سے ہے ہے خوب تر کہاں اب ٹھہرتی ہے دیکھیں جا کر نظر کہاں تو خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کی فطری خواہش ہے ٹھہرنا نہیں ہے اس کے پاس آج کی گفتگو کو یہی پر ٹھہر رہتے ہیں وہ پھر اگلی نشست میں بات کریں گے اس کو مزید ڈیمنشنز اس کے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی گفتگو میں ہم لوگوں نے تنقید اور انسان کے رشتے پر کچھ تمہیدی گفتگو کو ملاحظہ کیا پھر اگلی نشست میں اور اگلی کلاس میں بات کریں گے شکریہ شکریہ